السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم میں سورة الرعیت کی آیاء نمبر 39 میں اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے یمح اللہ ما یشاؤ ویثبت وعندہ ام الكتاب جس کا ترجمہ کو جس طرح ہے کہ اللہ جس چیز کو چاہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہے ثابت رکھتا ہے اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے اب اس آیاء مبارکہ کی کئی تفاصیر ہیں اور اس کے ظاہری معنی کو پڑھ کے بعض لوگ کچھ اشکالات کے شکار بھی ہو جاتے ہیں چونکہ اس آیت کا تعلق تقدیر سے بھی جڑتا ہے اسی لئے میں نے آپ کو پہلے ایک درس دے چکا ہوں جس میں تقدیر کی میں نے آپ کو اقسام بتائی تھی کہ کون سی تقدیریں ہیں جن میں بدل ہو سکتا ہے اور کون سی میں بدل نہیں ہو سکتا اچھا اس آیاء مبارکہ کے ظاہر کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس چیز کو چاہے مٹا دوں اور جس چیز کو چاہے ثابت رکھوں تو ہر چیز چینج ہو سکتی ہے تو اس لئے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب قرآن کریم کی آیات مبارکہ کو ہم علماء سے نہیں سیکھتے علماء سے نہیں پڑھتے اور اپنی فہم کے مطابق ظاہری معنوں سے اسے جج کرتے ہیں تو پھر گمراہ ہونے کے امکان پیدا ہوتے ہیں قرآن کریم میں بعض آیات تو اپنے ظاہر سے بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں ابھی نماز کو قائم کرو اللہ ایک ہے ایک اللہ کی عبادت کرو اس میں تو زیادہ تفسیرات کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن بعض آیات ایسی ہوتی ہیں جن میں پھر تفاصیل کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے علماء کرام جب کبھی کہتے ہیں اسے ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں ترجمے سے پڑو لیکن کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو رجوع کر لو بجائے اس کے کہ اپنی عقل سے اس کے معنی نکالنے لگ جاؤ اب آپ دیکھیں نا کہ صحابہ اکرام اور تابعین میں بھی اس آیہ مبارکہ کے متعلق کم سے کم آٹھ اقوال تو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور بھی ہوں گے اچھا ایک حضرت عمر حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ تو صحابہ اکرام ہو گئے اور ابو وائل اور ضحاق اور ابن جریج انہوں نے کہا کہ اس آیت سے مراد رزق موت سعادت اور شقاوت میں یہ آیت عام ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو مٹائی جا سکتی ہیں ثابت ہو سکتی ہیں یا جسے ثابت رکھنا چاہے ثابت رکھا جا سکتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعید ابن جبیر قطادہ قرطبی اور ابن زید نے کہا کہ اس آیت سے مراد ناسخ اور منسوخ ہے کہ اللہ تعالیٰ منسوخ کو تو مٹا دیتا ہے اور ناسخ کو ثابت رکھتا ہے یعنی قائم رکھتا ہے اس کے بدل لے آتا ہے ابن قطعبہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس آیت کو چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے اور جس آیت کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور وہ آیات محکم ہوتی ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ دونوں قول میں کافی فرق ہے اچھا پھر تیسرا قول سعید ابن جبہر سے ایک اور قول بھی ہمارے سامنے آتا ہے اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ شقاوت سعادت اور موت و حیات کے سوا اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور اس کی دلیل وہ اس حدیث سے پکڑتے ہیں حضرت حزیفہ ابن السید رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نطفہ چالیس دن کے بعد رحم میں قرار پاتا ہے تو اس پر فرشتہ داخل ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے رب یہ شقی ہے یا سعید ہے یعنی شقی سے مراد کہ یہ دین حق کو پہچان کر اس پر کاربند ہو کے اسی عالم میں یہاں سے جائے گا تو پھر یہ سعید ہوا کہ یہ ایمان والا ہوگا اور شقی کا مطلب ہے کہ یہ ایمان والا نہیں ہوگا تو یہ شقی ہے یا سعید ہے اب اس سے ایک مسئلہ میں سمجھا دوں یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے ہے یہ کوئی فورس نہیں ہے کہ فلا آدمی کافر ہی مرے گا فلا آدمی مسلمان ہی مرے گا یہ فورس نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے تو اس لئے وہ پوچھتا ہے کہ یہ شقی ہے یا سعید ہے پھر اس کو لکھ دیتا ہے پھر پوچھتا ہے رب یہ مذکر ہے یا معنص ہے مرد ہے یا عورت ہے لڑکا ہے یا لڑکی اس کو بھی لکھ دیتا ہے اس کا عمل اس کا اثر اس کی مدت حیات اور اس کا رزق لکھ دیتا ہے پھر صحیفہ لپیٹ دیا جاتا ہے اس میں کوئی زیادتی ہوتی ہے نہ کمی تو یہ ساری چیزیں اللہ عزوجل کے علم سے پھر یہاں پر فرشتہ اللہ کے حکم سے لکھتا ہے تو یہ ایک تیسرا قول بھی آگیا اس میں اچھا چوتھا قول اس میں حضرت مجاہد نے کہا کہ شقاوت اور سعادت کہ سوا جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اچھا یہ حضرت مجاہد کا قول ہے اچھا حضرت حسن نے کہا کہ جس کی موت آئے اس کو مٹا دیتا ہے اور جس کی موت نہ آئے اس کو ثابت رکھتا ہے اور سعید ابن جبیر سے ایک اور قول بھی آتا ہے انہوں نے کہا کہ اپنے بندوں میں سے جس کے گناہ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور اس کو بخش دیتا ہے اور جس کو چاہے اس کے گناہ ثابت رکھتا ہے اور اس کو نہیں بخشتا ساتھوں قول حضرت اکرمہ کا آتا ہے کہ جس کو چاہتا ہے اس کے گناہ توبہ سے مٹا دیتا ہے اور اس کی جگہ نیکیاں ثابت کر دیتا ہے پھر اس میں آٹھوں قول حضرت بحاق اور ابو صالح کا ہے انہوں نے کہا کہ فرشتوں کے صحیفوں یا ان کے نوشتوں سے ان کاموں کو مٹا دیتا ہے جن میں ثواب ہے نہ عطاب اور ان کی جگہ ان کاموں کو ثابت رکھتا ہے جن میں ثواب یا عطاب ہے اور ابن سائب نے کہا کہ ہر بات لکھی جاتی ہے حتیٰ کہ جب جمعیرات کا دن آتا ہے تو ان تمام کاموں کو مٹا دیا جاتا ہے جن میں ثواب ہے نہ عطاب ہے جیسے کھانا پینا آنا جانا وغیر اور ان کاموں کو ثابت رکھا جاتا ہے جن میں ثواب اور عذاب کا معاملہ ہے عطاب کا معاملہ ہے تو یہ تمام آراج جو ہے یہ زاد المصیر میں جلد نمبر چار صفحہ 338 پر موجود ہے امام ابو جعفر جنہیں آپ محمد بن جریر تبری کے نام سے بھی جانتے ہیں وہ اپنی سنت کے ساتھ لکھتے ہیں جو جامعہ البیان میں آتا ہے کہ عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے نیک لوگوں میں لکھا ہوا ہے تو میرا نام نیک لوگوں میں ثابت رکھ کیونکہ تو جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور تیرے پاس ام الكتاب ہے تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی دعا یہ موجود ہے جامعہ البیان میں حدیث نمبر 15535 کے تحت ہے اچھا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات میں تین ساعتیں رہ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ام الكتاب کو کھولتا ہے کتابوں کی ماں ام الكتاب پہلی ساتھ میں اس کتاب کی طرف نظر فرماتا ہے جس کو اس کے سوا اور کوئی نہیں دیکھ سکتا پس وہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے پھر آپ نے باقی دو ساعتوں کا ذکر فرمایا تو جامعہ البیان میں حدیث نمبر 15574 کے تحت 548 کے تحت یہ بھی تفصیلات آتی ہیں اچھا اب آ جائیں قضا پر یہ جو تقدیر کا معاملہ ہے قضا کا معاملہ ہے اس میں پھر اقسام ہے اس میں سے دو قسموں کی آج ہم بات کرتے ہیں ایک ہوتی ہے قضا معلق اور ایک ہوتی ہے قضا مبرم اس آیت کی علماء نے ایک اور تقریر کی ہے اور وہ یہ ہے کہ تقدیر کی دو قسمیں جسے میں نے آپ سے ذکر کیا ایک تقدیر معلق ہے اور ایک تقدیر مبرم ہے تقدیر معلق میں محف اور اضباط ہوتا رہتا ہے اور تقدیر مبرم اللہ تعالیٰ کے علم سے عبارت ہے اور اس میں کوئی تبدیلی اور کوئی تغییر نہیں ہوتا تو تقدیر معلق میں ہوتا ہے تقدیر مبرم میں تبدیلی نہیں ہوتا ہے مسئلہ ایک شخص کی قسمت میں اولاد نہیں ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ تقدیر معلق ہے کیونکہ کیونکہ کوئی اللہ والا کوئی ولی اللہ کوئی مرد خدا دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی قسمت سے لاولد کو ہٹا دیتا ہے اور اس کی مقدر میں اولاد لکھ دیتا ہے اور اگر کسی مرد خدا نے دعا نہیں کی تو پھر لاولد جو تھا وہ لکھا رہتا ہے اور مٹھایا نہیں جاتا تو یہ ہو گئی اس کی ایک 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 اور یہ تقدیر معلق ہے جس کی طرف اس آیہ مبارکہ میں جو اشارہ ہے دیکھیں اس آیہ مبارکہ میں دو چیزوں کی طرف بڑا واضح اشارہ ہے ایک ہے یمح اللہ ما یشاؤ ویثبتو تو علماء کہتے ہیں کہ یمح اللہ ما یشاؤ ویثبتو میں اشارہ ہے تقدیر معلق اور تقدیر مبرم کا مرتبہ وعندہ ام ملک کتاب میں اس کا اشارہ ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے کہ وہ لاولد یا صاحب اولاد ہے اور اس کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی یہ مطلب ہے اس کا اسی طرح انسان اگر ماں باپ یا رشتداروں کے ساتھ نیکی کرے تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے یا اس کے رزق میں وسعت ہو جاتی ہے اور اگر ان کے ساتھ نیکی نہ کرے تو پھر عمر یا رزق میں اضافہ نہیں ہوتا مثلا اس کی عمر پچاس سال لکھی تھی اس نے رشتداروں کے ساتھ نیکی کی تو پچاس سال مٹا کر اب ساٹھ لکھ دی جائے مثال کے طور پر بتا رہا ہوں اور اگر وہ ان کے ساتھ نیکی نہ کرے تو پھر پچاس سالی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے کہ اس نے ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے یا نہیں کرنی اور انجامکار اس کی عمر پچاس سال ہوگی یا ساٹھ سال اور عمر کتاب میں اس کی عمر لکھی ہوئی ہوتی ہے اور یہی تقدیر مبرم ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تو یہ بات سمجھنے کی آپ کو سخت ضرورت ہے کہ ایک جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پھر تبدیلی تو ہو گئی نا تو پھر وہ اٹل کیسے ہوئی اس کے علم میں جو ہے وہ اٹل ہے اس کو پتا ہے کہ یہ رشتہ داروں کی خدمت کرے گا ان کے اوپر خرچ کرے گا اس سے اس کے عمر میں اضافہ ہوگا تو معلق میں جو پچاس ہے اس کو وہ ساٹھ ہو جائے گی اس کے علم میں ہے تو یہ فرق آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو اس سے خوشی ہو کہ اس کے رزق میں وزاعت کی جائے اس کے عمر میں اضافہ کیا جائے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے ملجل کر رہی ہے متفقوں نے روایتیں بخاری اور مسلم کی سنن ابی داود میں آتی ہے سنن کبرہ میں آتی ہے اسے امام نسائی بھی لاتے ہیں حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے خاندان کے ان رشتوں کو جانو جن سے تم ملجل کر رہو کیونکہ رشتہ داروں سے ملنے کی سبب اہل میں محبت رہ بڑھتی ہے اور مال میں زیادتی ہوتی ہے اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے یہ سنن اب ترمیزی کی روایت ہے پھر مسلم امام احمد میں بھی آتی ہے المستدرک امام حاکم میں بھی آتی ہے اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جس شخص کو نرمی اور ملائمت سے اس کا حصہ دیا گیا اس کو دنیا اور آخرت کی خیر سے حصہ دیا گیا رشتہ داروں سے ملنا اور پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا گھروں کو آباد رکھتا ہے اور عمروں میں اضافہ کرتا ہے یہ مسلم امام احمد کی روایت ہے پھر مسلم عبد بن حمید میں بھی آتی ہے امام حاکم اور امام بزار کی روایت میں اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ اس سے بری موت دور ہوتی ہے حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ صدقہ کرنے اور اسداروں سے مل جول رکھنے کے سبب سے اللہ تعالی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور اس سے بری موت کو دور کرتا ہے اور اللہ تعالی اس سے ناپسندیدہ اور خطرناک چیزوں کو دور کرتا ہے یہ مسند ابو علیہ میں آتی ہے مجمع الزوائد میں آتی ہے المطالب العالیہ میں آتی ہے کئی کتب میں بھی یہ روایت آتی ہے اچھا اب ان احادیث میں بیان کیا کہ صلح رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اب اس پر کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے بہت سورہ یونس میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر گروہ کا ایک وقت مقرر ہے لِكُلِّ اُمَّتٍ اَجَلُن اِذَا جَاَ جَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعْتَوْا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ جب ان کا وقت مقرر آ جائے گا تو ان کے لئے ایک گھڑی کے لئے بھی مؤخر یا دیری نہیں ہوگی اور ایک سعاد کے لئے بھی نہ دیری ہوگی نہ پہلے آ جائے گا کوئی بھی صورت نہیں ہو سکتی بلکل این اسی وقت پر آئے گا تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں جس عمر کا ذکر فرمایا ہے یہ وہ عمر ہے جو اللہ کے علم میں ہے اس لئے پہلے اس بات کو میں نے واضح کر دیا آپ میں یہ قضاء مبرم ہے تو معلق میں جو عمر ہے وہ تو بڑھتی کم ہوتی رہتی ہے یہ مبرم میں جو ہے وہ حتمی ہوتی ہے تو اس میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی تو اس کا یہاں ذکر ہے اور ان احادیث میں جس عمر کے اضافے کا ذکر ہے وہ عمر جو ہے وہ قضاء معلق میں ہے مثلا اگر کسی شخص نے صلح رحمی کیا تو اس کی عمر سو سال ہے اور اگر قطع رحمی کیا تو وہ ساٹھ سال پہ ہی رکی ہوئی ہے پس اگر اس نے صلح رحمی کر لی تو اس کی عمر ساٹھ ساٹھ کو مٹھا کر سو سال ہو گئی اور اگر قطع رحم کیا تو وہ ہی ساٹھ سال رہ گئی لیکن اللہ تعالی کو قطعی طور پر یہ علم ہوتا ہے کہ اس نے صلح رحمی کرنی ہے یا قطع رحمی کرنی ہے اس کی عمر سو سال ہے یا ساٹھ ہے اور اللہ تعالی کے علم میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں آتی یہ فرق آپ نے لازمی سمجھنا اس سے آپ کے دماغ کے یہ سارے تقدیر سے مطالق اقدے کھل جائیں گے کہ اٹل ہے کیا ہے نہیں اچھا قرآن مجید ہی اس آیت اور احادیث میں اس طرح بھی تدبیق کی گئی ہے کہ عمر میں اضافہ سے مراد عمر میں برکت اور عبادت کی توفیق ہے جیسا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزشتہ امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی عمریں کم دیکھیں تو آپ کو لیلت القدر دے دی گئی خلاصہ یہ ہے کہ صلح رحمی سے عبادت کی توفیق ملے گی اور انسان گناہوں سے بچا رہے گا اور اس کے مرنے کے بعد دنیا میں اس کا نیکی اور اچھائی کے ساتھ ذکر کیا جائے گا وہ علمی اور فلاحی کام کرے جس سے قیامت تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہے صدقہ جاریہ ہے نیک اولاد چھوڑ کر جائے اس طرح وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گا کیونکہ اس کا نام نیکی کے ساتھ زندہ رہے گا بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس تفصیل سے آپ کو تقدیر کے متعلق بھی یہ مسئلہ حلوہ ہوگا اور قرآن کریم کی اس آئے مبارکہ کو سمجھنے کی بھی آپ کو ایک آپرچونٹی ملی ہوگی اور کچھ اس میں آپ کے ذہن بھی کھلا ہوگا اور علاوہ ازی اس طرف کی بھی ترغیب ملی ہوگی کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے اسے پوچھ لیا کریں بجائے اس کے کہ خود ترجمے سے کسی تخمینے پر پہنچ جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں